ادھر آپ کو بتا دے کہ رنفیر گنگوہ کیابنٹ منتری بننے کے بعد بروالہ پہنچے جہاں پر بی جے پی کارکرتاؤں نے ان کا زوردار سواگت بھی کیا اور تیتیس سال بعد بروالہ حلکے سے کوئی ودائک منتری بنا ہے رنفیر گنگوہ نے کسان ریسٹ ہاؤز میں عدیکاریوں کے ساتھ بیٹھا کی اور انہیں نردیش دیئے کہ بروالہ حلکے کے وقاس کے لیے قادم اٹھائے جائیں اور اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بی جے بھی سرکار جو کہتی ہے وہ کرتی ہے اس کا تازہ ادھارن شپت گرہن کے بعد چوبیس ہزار یواؤں کو نوکری دینا تھا اس کا تازہ ادھارن شپت گرہن کے بعد چوبیس ہزار یواؤں کو نوکری دینا تھا اس کا تازہ ادھارن شپت گرہن کے بعد چوبیس ہزار یواؤں کو نوکری دینا تھا ادھارن شپت گرہن کے بعد چوبیس ہزار یواؤں کو نوکری دینا تھا مجھے ہیں اور اس کو اگزیوٹ کرنے کا کام اندھکاری کرتے ہیں تو اس میں کوئی دیکھت اور پرسانے کسی تریقے کی نہ آئے ہم سارے ملکر کے جنتہ کی سیوا کریں کیونکہ ہماری جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جیرو ٹولرنس یہ سرکار ہے ہمارا تاریٹ رائے کی کسی تریقے کی کوئی پریشان نہ نہ ہو کہ ایک سمیبت اریقے سے کوئی پریشان نہ ہو کہ اگزیوٹ کرنے کسی تریقے کی